وصیر آسم عمران خامنی کے پی کے میں سنتی انقلاب برپا کرنے کے چار ارب ڈالر کے رشکائی سنتی زون کے قیام کی منظوری دے دی مشیر اطلاب کہتے ہیں رشکائی اکنامک زون سے صبح میں سنتی ترقی ہوگی روزگار کے مباقے بھی مایسر آئیں گے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ دن نیوز نواب شیر سے جو اس وقت مشیر اطلاب اجمل وزیر کے ساتھ موجود ہیں جی نواب شیر جی بلکل وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختنخواہ حکومت کے لیے پہلی دفعہ جو ہے وہ سنتی زون کے قیام کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت تک خیبر پختنخواہ کے مشیر اطلاب اجمل وزیر صاحب موجود ہے آئیے ان سے اس منصوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی سر آپ مجھے بتائیے کہ جو رشکائی اکنامک زون ہے اس حوالے سے صوبے پر کتنا اثر پڑے گا اور کیا کیا فوائد ہے اس صوبے کو ملیں گے دیکھیں اس کا جو سب سے بڑا وہ ہے یہ سیپیک میں سب سے بڑا منصوبہ ہے جو شامل کیا گیا ہے اور اس میں جو انویسمنٹ ہے وہ تقریباً چار ارب ڈالر کی ہونے جا رہی ہے اور پھر اس میں کمپنیز اور پاکستانی اور اس کی بورڈ آف اپروول جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو چیئر کرتے ہیں انہوں نے اس دن یہ خیبر پختونخواہ کی عوام کے لیے بہت بڑا توفہ ہے ان کی طرف سے جو انہوں نے اپروول دی ہے اور پھر اس کو ہم لنک کر رہے ہیں خیبر کواریڈور جو اکنامک کواریڈور ہے اس کے ساتھ جو کہ افغانی کو یہ بہت بڑا قدم ہے